اسلام علیکم دوستو آج ہم پنڈی میں آئے تھے خالد بھائی کے ڈیرے پہ تو ان کا شوق جو ہے بہت پیارا اور خوبصورت سیٹ اپ بنائے ہوئے شہر میں رہتے ہوئے ان کے پاس کافی تعداد میں برز ہیں ان سے کچھ باتیں شوق کی کرتے ہیں پھر ان کا شوق آپ کو دکھائیں گے ان کے پاس ایک بریڈ آج کل بڑی مشہور ہوئی ہے اس کا نام ہے لاکھا بریڈ تو اس کے بارے میں پوچھیں گے وہ جو چینہ ان کا سنجو مشہور سنجو بریڈ ان کی مشہور ہے تو ویلکم کرتے ہیں خالد بھائی کو اپنے شو میں آج اب سے پہلے اکبال بھائی آپ کا بہت شکریہ جی جو آپ اتنی دور سے ادھر آئے ہیں میرے پاس اور میں نے کبھی انٹرویو نہیں دیا لیکن آپ کو میں نا بھی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ میرے سے خود اتنے سینئر ہیں مجھے بھی بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ آپ میرے انٹرویو کر رہے ہیں اور یہ میری خوش خالد بھائی میں نے آپ کی اس محنت کی وجہ سے جو بریڈ آپ نے اکتیار کی اپنی محنت سے تو تھوڑا سانا جلدی جلدی آپ یہ بتائیں کہ کب سے شوق ہوا انگلینڈ مٹ گئے تھے اور کب اسے یہ مرگیں رکھ رہے ہیں اور یہ بریڈ کیسے تیار کی خالد بھائی شوق تو وہ مجھے میٹرک میں تھا دو نائنٹی فائیو سے ہے نائنٹی فور نائنٹی فائیو سے لیکن میں تقریباً انگلینڈ ٹو تھوزنڈ میں گیا تھا اور ٹو تھو تھوزنڈ پائیو میں واپس آیا تھا اور اس کے بعد مجھے پراپر ان روسر برٹس کا پراپر جو ہے اسی شوق کو جو ہے میں نے آگے منٹین کیا لیکن اس شوق نے جو ہے میرا جو ہے کافی جو ہے زیادہ میری دلچسپی تھی اور یہ میری خوشکسمی تھی تھی کہ میں اپنے علاقے میاں والی کے ہونے کی وجہ سے آپ جیسے دوستوں کا جو ہے مجھے آپ کے چچا جوید چچا جوید پنوخیل پپلان سے مذر خان صاحب شیردل خان صاحب اپنا انامولا خان صاحب زمیں والے تو ایسے بھائی مجھے سٹارٹ میں مل گئے جنہوں نے مجھے اچھا شوق دکھایا اور مجھے اچھا مطلب ایک جو ہے پرندے دکھائے اور اچھی بریڈ بھی ان کی طرف سے مجھے کچھ نہ کچھ ملتا رہا جس کی وجہ سے میرے مرگیں کچھ اچھے بن گئے شہروں میں ہمارے لیے بہت مشکل ہے لیکن اب یہ تیسرا سال ہے کہ میں جو ہے بریڈ میں تھوڑا سی سی جسپی لے رہا ہوں اور کچھ اچھے بن گئے ہیں جیسے مظلہ آپ نے اب سنجو بریڈ کا ذکر کیا ہے تو ماشاءاللہ سے خوبصورت بھی بن رہے ہیں اور اچھے روستر بارزائی ہوگی نوٹ اور جی سنجو ایک چیمپین بارٹ ہے خالد بھائی کا نام جو ہے اس نے پورے پاکستان میں مشہور کار دیا ہے اور اس کے جو بھائی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں آج ہم جو ہے دور سے شوٹس میں ان کا شوق بھی آپ کو دکھائیں گے دور سے بھی ان کا دیدار کرائیں گے شوٹ میں ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھائیں گے جس میں ہم آپ کو سنجو کا باپ سنجو کی ماں اور سنجو کے دوسرے بھائی جو ہیں وہ ویڈیوز میں آپ کو دکھائیں گے خالد بھائی یہ ایک بڑی تعداد میں آپ نے پٹھے یہاں پر تھوڑی سی جگہ پر تیار کی ہوئے ان کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے دوستوں کو بتا دیں کہ شہروں میں مشکل ہوتا ہے اتنے زیادہ برز کو منٹین کرنا تو دے ون سے لے کر آپ ان کے جوان ہونے تک ان کو کیا فیڈ دیتے ہیں اور پانی میں کیا تیاد کرتے ہیں یہ جو موسم ہے اس میں کیسے رکھتے ہیں جی کبال بھائی شہروں میں ہمارے پاس تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے تو میں نے بھی اپنا ایک شوق اس حساب سے رکھا ہوا ہے کہ اس کو میں نے اوور لوڈ بھی نہیں کیا ہوا اور جن کو میں منٹین بھی کر سکتا ہوں اور اس حساب سے بریڈ کر آ رہا ہوں اور ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جو میرے روشٹر ورڈز ہیں ان کو میں مطلب ہمارے پاس راول پنڈی میں زیادہ ہوتی ہے تو رات کے لیے ان کے ایسے کیجز بنائے ہیں اور مطلب ان کو زیادہ میں ہیٹ بھی نہیں کرتا کمرہ بند کر دیتا ہوں اس میں وہ اچھے رہتے ہیں صبح کے ٹائم ان کو جب میں نکالتا ہوں تو سب سے پہلے ان کا جو پانی ہوتا ہے جو رات والے برتنوں میں باہر اوپن پڑا ہوتا ہے وہ میں گرا دیتا ہوں اور تقریبا ان کو دانہ پانی کے بعد تقریبا میں دس بجے سے لے کے بارہ ایک بجے تک پانی دیتا ہوں جو ہوتا بورنگ والا ہے فریش پانی ہوتا ہے جس کو آٹم پریچر نارمل ہوتا ہے اور جو بچے ہیں جو میں کراتا ہوں ان کو ڈے پاس سے میں چار نمبر کی فیڈ دیتا ہوں تقریبا ایک مہینے تک دیتا رہتا ہوں اور مہینے کے بعد مطلب اس میں میں ان کی خوراک میں تین چار مہینے تک نارمل جو عام دکان سے شیور والے انڈے ملتے ہیں یہ لاتا ہوں ان کی وہ فیڈ میں ڈیلی کا ایک مرگی کے بچوں کو میں لازمی دیتا ہوں بھار بریڈ میں چار مہینے تک چوزوں کو آپ سمجھے رہے ہوں چار پانچ بچوں کو ملتا ہے پر رنڈا جی اور اس کے بعد گھر میں مطلب مکس دانہ دیتا ہوں اور اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ چلتی رہتی ہیں ان کے ساتھ تو پھر اس سے یہ ہے کہ آپ کے جو ہے اچھی خوراک دینے سے شہروں میں ہم لوگ جو زیادہ تر لوگ صرف باجرے پہ رکھ جاتے ہیں یہ بچے نہیں بجتے ہمارے بیمار زیادہ ہو جاتے ہیں اور مار جاتے ہیں ان کو مختلف چیزیں دینی پڑتی ہیں کھلانے میں نو ڈوڈ کی خالد بھائی جو چیز کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف باجرہ کھلائیں گے تو آپ کے چوزے جو ہے سوک جائیں گے اگر آپ نے باجرہ کھلانا بھی ہے تو اس کو پانی میں بھگو کا کم سے کم پانچے گھنٹے کے بعد دیں گے تو پھر بھی چوزہ حضم کھا جاتا ہے وہ بھی آپ سردیوں میں دے سکتے ہیں گرمیوں میں باجرہ جو ہے ان کے لئے لقصان دے دوستو آج کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے تو آپ بور ہوتے ہیں ہم آپ کو ڈائریکٹ جو ہے بھی ان برز کا شوق بھی کروائیں گے اور دبے الفاظ میں میں خالد بھائی کے ایک چیز کو جو سیلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جو اپنی محنت سے اپنا نام بنایا ہے اس فیلڈ میں کیونکہ ان کی فیملی میں پیچھے جو ہے کسی کے پاس برز نہیں تھی ان کے قسم بغیرہ شوق کرتے تھے یہ خود نہیں کرتے تھے ان کے بڑے جو ہے بلکل اقبال بھائی سچ ہے کہ میرے جو فیملی میں رہے ہیں ان میں کسی میں میرے والے صاحب میرے چچا میرے ماموں کسی کو شوق نہیں تھا ان کا اور یہ مجھے اکیلے کا ہی شوق تھا اور بس پھر دوبارہ آپ بزرگوں کا اپنے علاقے کے جو سینئر لوگ ہیں جن سے میں امپریس بھی ہوں جن کے نام میں پہلے بھی لے چکا ہوں یہ ان دوستوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے اچھا شوق دکھایا ان کا دیکھا بھی امپریس بھی ہوا اور ان کو میں نے کاپی بھی کیا اپنی فیلم میں آج کا کافی نام ہے خالد بھائی کا ابھی میں اٹھ کے یہاں سے پھر ان کے برز کا دوسرے آپ کو شوق کروں گا کیجز کو بھی دکھاؤں گا اس کے بعد جو زنگی رہی شارٹ ویڈیو علیہ در سے میں اپلوڈ کر دوں گا جو ان کے قیمتی برز ہیں آئیں دوستو آپ کو شوق دکھاتی ہیں یہ جی خالد بھائی کا سیٹ اپ ہے پیچھے ان کی کوٹھی ہے اور یہ ان کا چھوٹا سا سیہ نے آگے بنا ہوا اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ان کا برڈ کھڑا ہوا ہے سامنے یہ ان کی وہ مشہور برڈ جو ہے سنجو بھائیٹ ان میں سے یہ پیچھلے پور کا یہ پتھا کھڑا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ دوسرا پتھا کھڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی تیسرا یہ تینوں کی ویڈیو آپ کو دکھا چکا ہوں ساتھ میں یہ مادائیں ہیں مختلف چھوٹے چوزے گھوم رہے ہیں بڑے پتھے ہیں وہ گھوم رہے ہیں یہ سارا ان کا سیٹ اپ ہے سامنے اگر آپ کو گھو سے دکھا سکو تو یہ آپ دیکھیں گے سائیڈ پہ پنجروں میں برڈ جو ہیں کھڑے ہیں پراپر ان کو دھوپ لگ رہی ہے ان پر کی طرح کامیرے کو گھماؤں تو آپ دیکھیں گے ترختوں کی چھاؤں ہے اور ان کے اوپر دھوپ بھی آ رہی ہے تو یہ سارا سیٹ اپ جو ہے یہ دیکھنے چھوٹی ہی جگہ پہ کافی بڑی تعداد میں برز ہے تو یہ سیٹ اپ جو اندر والا ہے اس کا آپ کو غور سے شوق کراتے ہیں خالد بھائی اندر جا چکے ہیں میں بھی آپ کو ادھر ہی لے چلتا ہوں خالد بھائی یہاں پہ سردیوں میں آپ کے روشٹر جو ہے یہاں پہ بند ہوتے ہیں جی اقبال بھائی یہ چھوٹا سا کمرہ بنایا ہوئے تھا کہ ان کے تمپریچر جو ہے کنٹرول میں یہ صرف رات کے لیے ہیں آرام کے لیے ادھر ان کو بند کر کے ان پنجروں میں مظلو یہ ڈھائی بائی ڈھائی کا کھانا ہے اور ان کو تقریباً سولہ ستارہ سے بیس ہوتے ہیں میرے مرگے جو ان کے اپنے تمپریچر سے ان کا جو ہے تمپریچر مینٹین رہتا ہے ان کو میں کمرے میں کور نہیں کرتا صحیح ہو گیا خدرتی اللہ پاک نے ان کو اچنی صلاحیت دی ہوئی ہے کہ یہ خود بھی اپنا کافی سردی سے بچاؤ کر لیتے ہیں دوستو دیکھ رہے ہیں آپ یہ چھوٹے چھوٹے کیجز ہیں اندر اور ان کے نیچے جو ہے کالین رکھ کے خالد بائی اور بوریاں رکھ کے وہ کتے ہیں ابھی تک گرمیوں کا سیزن تھا تو نیچے مٹی پڑی ہے اب نیچے مٹی نکال لیں گے اور اندر بوریاں وہ جو کالین کا ٹکڑا ہے وہ رکھ دیں گے دیکھیں گے یہ چھوٹا سا کمرہ ہے اس میں بیس برد جو ہے آسانی سے آ جائیں گے اوپر نیچے کے یہ کیجز بنی ہوئے ہیں اور ان میں صرف رات کوئی مرگیں ٹھہریں گے اور یہ کمرہ جو ہے آپ دیکھیں گے اس میں بالکل یہاں ٹائٹ کمرہ ہے اس میں کوئی ہوا جو ہے اندر نہیں جا سکے گی نیچے جو ہے ان کا وہ لون ہے سامنے جہاں پہ یہ اپنے برج جو ہے ان کو ایک ایک کر کے چھوڑتے ہیں وہ چھوٹی سی جگہ ہے تقریبا آدھی کنال سے بھی کم ہوگی آدھی کنال ہوگی وہ جو ہے وہاں پہ ایک ایک کر کے چھوڑتے رہتے ہیں دوسرے برج جو ہے یہاں بیر کھڑے رہتے ہیں اور یہ جو سامنے آپ کو ایک بڑا وہ نظر آ رہا ہے کمرہ سا اس میں ان کے بریڈے برج جو ہے ان کی ہنٹ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں تو دوستو یہ جو چیز ہے شوق کا کوئی مول نہیں ہے تنگ سی جگہ میں بھی اور اتنی شہر والی جگہ پہ رہ کر اتنے زیادہ برز کو سنبھالنا یہاں پہ پچاس سے لے کر سو تک برز ہیں تو یہ ان کا کمال ہی ہے کہ اتنی تنگ سی جگہ پہ انہوں نے سنبھالا ہوا ہے انہوں نے ساتھ میں اپنے دو یہ ہلپر چھوٹے رکھے ہوئے ہیں جو ان کا شوق میں مدد کرتے ہیں تو خالد بھائی ان فیوچر بیسٹ آف لکھ بہت پیارا شوق ہے اللہ پاک آپ کو نصیب پرے کوئی خاص چیز جو ہے ہمارے ویورز کو پیغام دینا چاہے تو ویورز کے لیے یہی پیغام ہے کہ جی شوق تو ہر بندہ کرتا ہے لیکن پلیز اپنے سے جو سینئر ہیں ان کی ریسپیکٹ کریں ان سے سیکھیں اور پیار محبت سے شوق یہ چلتا ہے کیونکہ اور اس سے جو ہے ایک دوسر کی جو ریسپیکٹ ہے وہ سب سے پہلے ہے خالد بھائی اس میں کوئی ڈاؤت نہیں ہے کہ میں آپ کی ساری باتوں سے گئی کرتا ہوں جتنے نائس آپ ہیں اتنے ہی نائس آپ کو شوق میں میں نے پایا ہے اللہ پاک آپ کو اور کمیابی ہیں دے دوستو انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو ہے اس میں ہم اپنے ایک اور دوست کا شوق جی ہے وہ بھی آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی خالد بھائی اور میں ادھر جائیں گے انشاءاللہ ان کے برز بھی دکھائیں گے اور ابھی جو ہے میں شارٹ ویڈیو جو ہے وہ بناتا ہوں جس میں ہم سنجو اور اس کے باپ اور اس کی ماں جو ہے ان سب کی ویڈیوز جو ہے بناتے ہیں اور یہ ویڈیو جو ہے کل اپلوڈ ہوگی اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم